الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقیم السلام والاکبت للمتقیم بین المائبت والاکبت للمتقیم والاکبت للمتقیم اجمعیم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّكُمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ يُسَلُّونَ عَلَم النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا مِلْكَ پُڑو السَّلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رُسُّونَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العزت حمد و سناس رستِ پیارِ حبیبِ حبیبِ کمریہ شبِ اثراتِ دولہ باعثِ ارد و سما والیِ اربو اجم والیِ مدینہ صاحبِ مُوت ترپ و سینہ سرورِ قلب و سینہ رہا تِ قلب و جان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلْمَانِ بَارْقَاہِ بِقَسْ پَنَادِ اندر حدیعہِ درود و سلام مرز کرنے تُباد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سناخانانِ شیرینِ لِسانِ واجب القد بزرگو عزیز دوستو قابلِ صد احترام میری ماں و بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عجدیِ سالانہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرنوں حادری داشرف حاصل ہو دے میں مبارک بات پیش کرنا ڈاکٹر رمانت علی صاحب اندر رفاقہ جنہاں نے آج دی اس محفلِ پاک میں سجایا اور سب دا مشکور ہیں جنہے دور درازتوں تشریف لے کے آج دی اس پاک محفلِ چازر ہوئے ہو میری دعا ہے کہ ربِ قائلات سب دی عمر علم عمل رزق اندر اللہ مزید برکتہ آتا فرمائے بھئی پتر تسی چپ کر کے اُڑ بہنے ہیں اُڑ نہیں بولنوں شور نہیں پانا نہیں چپ کر کے بس خطاب سنوں بڑی مہربان جتے سبحان اللہ دی ضرورتیں بڑے آکھن کے تسا نہیں آکھنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اَمُلْ جُلَسَا لَا يَشْقَ جَلِسَوْهُمْ اے جڑیاں محفلان تُس ہی سجا کے بیٹھتے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختانیاں نہیں ہوں جڑے جڑے خوش بخت ہو چی اکھو سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بخت نہ محفل میں چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رندہ بلکہ خوش بخت بڑھ جانتا ہے والحمدللہ جنہیں حضرات بھی اٹھی اس پاک محفل چاہ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو اللہ توڑے بختان وزید بلاند فرمائے جس ہستیے بالا وقار دے ذکر دا منو حکم ملے آئے اس ہستی دا نائیں جنابِ عبداللہ اور لقبِ شدیق اور کنیتِ ابو بکر نام دا کی معنی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اور کنیت ہے ابو بکر بکر کہن دے نے صبح و صادق دی پہلی کرنوں اگر میرے وال توجہ ہوئی تھی گالتی سمجھ آنی ہے نام کی یہ عبداللہ مانا ہے اللہ کا سارے موں کھولو اللہ کا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہو بولے گا عبداللہ دا کی مانا ہے اللہ کا بندہ اور کنیت ابو بکر بکر دا مانا ہے صبح و صادق کی پہلی کرن سویرے سویرے پھٹن والی پہلی کرن نو بکر کہن دے تے حضرت عبداللہ دا نا آپ دی کنیت ابو بکر کیوں گا کہ سب توں پہلے میرے تے تیرے نبی دا کلمہ پڑن والی ذات صدی کے اکبر دی بڑی عوی دی سبحان اللہ عنہ دے حد نگاہ تک مجمع تے سبحان اللہ دی اڈی ٹلی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام سی انہیں ایک کوٹھا بنایا تے وچ رکھ گیا روشن دان میری سرکار نے فرمایا روشن دان کیوں رکھ گئی کہندہ حضور ہوا آئے گی فرمایا جے تیری نیت اندھی ازان دی آواز آئے گی تے ہوا کسے ڈاک لنی سی اور تینوں تیری نیت دا سواب مل جانا سی نیتیں ہونی چاہی دی اصان رابنو راضی کرنے اللہ تی رضا واسطے ڈٹ کے اکھو سبحان اللہ جے راب راضی ہو گیا تے فرموٹے بھی لگ جانے نے تے نیکییں ملا بجانی ہیں اس واسطے ہونکے سے لالچ واسطے نہیں سبحان اللہ کہنی بلکہ اللہ تی رضا واسطے اکھو سبحان اللہ حضرات عبداللہ کنیت ابو بکر ابو بکر اس واسطے کنیتے کہ سب تو پہلے میرے نبیدہ کلمہ پن والی ذات ابو بکر دی ہونے توجہ کرو لکب صدیق اور صدیق تے صادق دعا دمانہ ہی سچا ہے صادق دمانہ ہی سچا تو صدیق دمانہ ہی سچا لیکن فرق ہے صادق کو سچا ہے اوہ سچے رو صادق کے اندے نے کہ جیڑا کم اپنی اکھا نڑ وکھیا ہوئے انجھے ہی جا کے اسے طرح سچ بیان کرے اپنی اکھا نڑ وکھیا ہویا حال بیانے ہی انجھے ہی بیان کرے جویں انہیں تکیہ ہے انہوں کہندے نے صادق بھئی پندہ بڑا سچا ہے انہیں اوہ ہی گالتا سیئے جیڑی انہیں اکھا نڑ لیکھئے پر صدیق وہ سچے نکندے نے جو زبان مچوں کہہ دے ہوئے اللہ انہوں سچے ہاں فرما دے ہوئے صدیق وہ سچے نکندے کہ جو زبان مچوں کٹے اللہ انہوں سچے ہاں کر دے ہوئے اوہ سستیہ ذکر کرندہ میں انہوں حکم میں لیا قرآن کا دول نزی جا اب صدق ایک کو ذات جڑی صدق لے کے آئی وصدق بھی اور ایک ذات جڑیوں دی تصدیق کرن والی اولائی کا حب المتقون اللہ فرما دے متقیت پرہیز گار میں صدق یو صدق تصدیقا علماء محققین فرما دے نے صدق لے کے ان والی ذات میرے تتر نبی دی ذات ہے اور دی تصدیق کرن والی ذات ابو بکر صدیق دی ذات ہے حضرات دی وقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اوہ ہستیے بالا وقار نے جنا نے زمانہ چاہلیت وچوی پتان دی پوجا نہیں کی تھی اگر تو اڈی توجہ میرے والا ہے تے پھر میں گال سنانا تے جن نہیں تے پھر بین شک میں نو کہا دیو میں تقریر چھڑ دینا تو اڈی توجہ میرے والا ہے توجہ زمانہ جہلیت میں چلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے پتہ دی پوجا نہیں کی تھی بلکہ بچپندہ زمانہ سی تے آپ تے باپ ابو کو حافا جڑے بات چھ مسلمان ہوئے گھٹوں پھڑیا تے بوتنے سامنے جا کے کھڑیاں کر دیتا اے تیرا رب بے انو سجدہ کر اے تیرا خدائے اے تھی عبادت کرنی ہے اے دیکھ کے سر نگو کرنے ہے حضرت ابو بکر دا باپ کہہ کے پیچھے اٹھ گیا حضرت ابو بکر بوتنے مخاطب کر کے کہنے اچھا اگر تُو خدائیں میرے روٹی دے میں پکھا اگر تُو میرا خدائیں میں پکھاواں میں روٹی کھوا میں پیاساں میں پانی پلا میں نگاں میں کپڑے دے پر جڑا اپنے ہاتھنال پڑایا ہوئے وہ کسی دا نفع تے نقصان نہیں کر سکتا اونا لوکہ نوی پتہ تے سنواز تے جڑے آٹھ میرے دو نڈا با لیا قرآن دیا ساریاں آئی تا اجلا دے پر یہ اندر جسپا کر دیں جڑیاں بدہ ماستے آنگا سان اوہ پتہ لگ جائے حضرت ابو بکر دیا مل تو پتہ چل گیا اے نا نو پتہ کیا متوائے در چلے گا میں نے دو نڈا دے آوری آنڈا ویٹ فرق کیے میں نے دو نڈا ہو نے جنہ نو بندہ بڑھاوے دے آوری آنڈا ہو نے جنہ نو اندہ بڑھاوے من دون اللہ دے آوری آنڈا ہو نے فرق دسیا کہ من دون اللہ اوہ نے جنہ نو بندہ بڑھاوے دے آوری آنڈا ہو نے جنہ نو اندہ بڑھاوے اے فرق بھی حضرت ابو بکر صدیق نے کارڈک دس دیتا ہے کہ حدھانل بڑھاوے بڑھا اے کسے دے نفع نقصان دے مالک نہیں ہو سکتے باپ نے موں تچند ماری گھٹو پکڑے دے کار لیا گے اپنی بیوی نو جا کے کہنے لگے حضرت ابو بکر دی امی نو انہیں آجید کی تا ہی میں نو آکھاسی ہے تیرا رب اے نو سجدہ کر اے تیرا مسجود دے اے نو ہی سجدہ کر اے دیت کے جھوک جا اے گھنڈا میں پکھا ماں جنہ تو میرا رب دے روٹی کھوا میں پیاس ہاں دے پاڑی پلا میں ننکہ دے کپڑے دے جدو انہیں بولیا اے نے انہوں اٹھوڑ ماری ہے اے کوہافہ دی بیوی ابو بکر دی ماں کھان لگی اے کوہافہ اے نے سجدہ بوتنوں نہیں کرنا انہیں آکھا کیوں انہیں آکھا جدو میرے پیٹ ویچ زینا تے میں رات دا کر دیساں بوتوال چکھن دا اے میرے پیٹ ویچ آکڑ جاندہ سی اے منو سجدہ نیسی کرن دیندہ آپ کی میں کرسے آج کوئی باد بخت اٹھ کے حضرت ابو بکردی شاہن بکواس کریں کوئی لغم بولیں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانیوں آزم چشتی نے بڑی پیاری گل کی تھی آفرما دے چارے یار نبی دے آشک تے نہیں کوئی چارا برکا ہے نہ کوئی ہویا ہے تے نہ کوئی ہو سی یہ نہ جانے نہیں سارا برکا ہے نہ اس ترتی اے پیدا کی تا یہ نہ غب خارا برکا ہے آزم شان سدیگ کی پچھنے ایک کوئی یار ہزارا برکا ہے آزم شان سدیگ کی پچھنے ایک کوئی یار ہزارا برکا ہے حضرت ابو بکر سدیگ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ہستی بالا وقار نے جنا نے بغیر کوئی موجزہ ویکھن تو کلمہ پڑے ملک شام تجارت دا مال لے کے گئے میرے اکل صلات و السلام اودوں اجے اعلان نبوت میں زی فرمایا جد وہ خواب آئی ہو تو اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمایا تے در حضرت ابو بکر نو خواب آگئی رات ستے ہوئے کے آسمانہ تے چانے چمکیا اچانے کوئی روشنی پورے آسمان سے پوری دنیا تے پھیل گئی تے کوئی کرنا ابو بکر دے ویڑے ہوئے چاہیا جدن ابو بکر دا ویڑا روشن ہو گیا سویرے اٹھے راہ بکر دھوڑ گئے جا کے تابیر پوچھی انہیں کہا ہاں مکہ دی سرزمین تے ایک محمد نامی شخص ہے جیڑا اللہ درسول بن کے آیا ہے انہیں کلمہ حق بولیا ہے تے او دے دین نے بڑی چھتی پوری دنیا تے پھیل جانا ہے تے جیڑیاں کرنا تو اپنے کاروٹ ویکھیانے او دی تابیرے وے سب تو پہلاں او دا کلمہ بھی تو پڑے گا تے او دے تو بعد خلیفہ بھی تو ہی ہوگے او دے تو بعد مسند خلافت بھی تو ہی بیٹھے گا او دے تو پہلاں او دے تو ہی بڑی چھتی پوری دنیا تے پھلے گا جیڑا مکہ پاک آگے نبی پاک دی بارگیچ پہنچے میرے آقا دی بارگیچ کہنے دے تو سی اللہ دے رسول حالانکہ دوستی بچمن میں چوئے لیکن حضرات دیوکار تو اجو کرو میرے نبی پاک دی بارگیچ پہنچے تو سی اللہ دے رسول میرے آقا فرمایا ہاں میں نوہ اللہ دے اپنا رسول بنائے یا انہیں اچھا کوئی موجزہ وکھاؤ میرے آقا مسکر آکے فرمایا اوہ ابو بکر تیرے واسطے او خواب ہی کافی ہے جیڑی ملک شامج ویہ کے آیا تیرے لئیتے او خواب ہی کافی ہے ملک شامج ویہ کے آیا تو اور موجزہ کی وکھڑا ہے جدو حضرت ابو بکر نے وکھیا نا پھئی منو خواب آئی سی اے مکی جو بیٹھا میری خواب دا مشاہ دا کر دا پتا چل گیا نبی آن دے ہی انہوں نے جڑا غیب دیا خوراں دے وے میں حاضر اے واقعی اللہ دا سچا رسول کلمہ حق بولیا نبی پاک صاحب علولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کے چرس کیتی حضور کلمہ تے پڑھ لیا تے جے تسی آنکھوں تے مکی دے چاؤ کے چھلو کے دین دا ڈنکا ہو جائیے میرے آقا فرمائے حالات ٹھیک نہیں جدو سازگار ہوں گے تینو اجازت مل جائے گی غلام کے اندہ کن تم خیر امت نو خرجت لن ناس سونیا جڑا تیرا ہووے اوئی نا کافرہ کنوں کیوں ڈرے تو حکم دے ایسا جا کے دین دی تبلیغ کرنی میرے آقا دا غلام ناد کردے میری سرکار نے فرمایا بھو بکر جن ناد کرنے چل میں بھی تیرے نار جاننا مکے دا چوک آیا میرے آقا چوک بچ کھلو گے ایک پتھر تے کھڑے ہو گے میرے آقا فرمائے لوگو میرا پچ بانتو آڈے ویچ گدریا لڑک بانتو آڈے ویچ گدریا وہ دھیڑ بانتو آڈے ویچ گدریا اگر کوئی میری زندگی دا صفہ داگدار میرے سامنے کرو بھیک زمان بولے اندہ مینو مسادق یا محمد دوسری امانت دار بھی ہو سچے بھی ہو میرے آقا فرمایا اوئے لوگو جے پچھلی دل نگی میں کدھی چوٹ نہیں بولیا آج بھی سچ پیا بولنا کلمہ پڑو مسلمان ہو جاؤ لوگو جدھوں سرکار دی زبانتے کلمہ دے لفت آگے انہاں پتھر پھڑ لیں پتھر مار دینے ابو بکر کی کیتا سرکار نو اپنے جسم دے تھلے لکا لیا پتھر سجیو یوں دے جسم سجے آ جاندہ ہے پتھر کھبے ہو یایا جسم کھبے آ گیا پتھر سامنے ہو یوں دے جسم سامنے آ گیا ربے کعبہ دی قسم لوگو جنے زخمی آئے لے خلاب دے جسم دے آئے لے آکا دے جسم دے ایک زخمی لگن نہیں دیتا حضراتوں نے انہاں ماریا ابو بکر ترہ دین بے ہوش رے دنہ دنہ تو بعد جدھوں ہوش آیا اگھاں کھولیا سمڑے مائے ماتا دل بڑا حری سننا ہے پتھر کھونے جدانہ ستی کے حضرات پتھر کھونے جدانہ ستی کے میاں صاحب کی فرما دل اوئے سکھ پتھر نہ ہوتی اوئے ڈاٹی ہوتی دیکھے گھنے لوگ سے آنے اے میوہ تے نبیان منگیا اے پڑھ لے بچ قرآن اے میوہ 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 اے میوہ تے اے نبیان منگیا پڑھ لے بچ قرآن ماں روندی روندی کوڑا گئی کیاں دی پتھرہ پانی لے کے اوہ اکھایا ماں پانی نئی پیڑا پہلاں دا سمیرے آقاد کیا مہاں مہاں کیا دی پتھرہ ترے دن گدر گہنے روٹی نئی کھا دی روٹی لے کے آوہ اگھایا ماں روٹی نئی کھا دی پہلاں دا سمیرے آقاد کی حال ماں کیا دی پتھرہ کیدے بلو پیا پوچھلے کیدے پیچھے اے نی مہار پییا یہ ترے خاندان والے نائیوں دے تی نو قتل کر کے چلے جان دے اچھا یممہ چپ کر جا اگھو نا بولی عشق دیا رمضان میں جاننا تُو نہیں جان دی اممہ عشق دیا رمضان میں جاننا تی نو کی پتہ ہوئے محبت کی یہ پیار کی یہ پچھے اٹھ جا جے تُو نہیں جانا تی میں آپ چلا جاننا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسئلہ تو اٹھ کے بیٹھ کے زخم لگے ماں کہا دی پترہ لیٹ جا انہیں حکیم آجند ہے انہیں طبیب آجند ہے زخم پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جانگے انہیں حکیم آندا پٹیاں مرم لگے گی زخم بھر جانگے اکھا یممہ کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں جنہیں درد جنہیں درد جنہیں درد جنہیں درد میں مریض ہو جنہیں درد جنہیں درد نکلے یارے دے قدم آمی جی جنہیں درد نکلے یارے دے قدم آمی جی جدو نکلے حبیب قریب ہوئے جنہیں درد نکلے یارے دیکھت مامی چی جدو نکلے حبیب قریب ہوئے محبوب محبوب ہی محبکڑوں پوچھ لے تیرا کی حالیں تیرے ساری سٹاوں سے میرے ٹھیک نہیں ہو جانی میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے میرے آقا فرمایا ستی تیرا کی حالیں اردگیتی سونے آ جہ تسی ٹھیک ہو میں نو کج نہیں ہویا جہ تسی ٹھیک ہو میں نو کج نہیں ہویا میرے آقا فرما درے بیکھے آئی جڑے ساتھے نای لالے دن نوکیوں دن آئی جہ دائی سلو کر دن اردگیتی سونے آ میرے دل دی مر دیئے سار میرا ہوئے دار تیرا ہوئے مرے آئے کیوں کہ جیوندی آئی مر رہنا ہو پہ تے مانگ پکیر رہیے جے کوئی مانے اوہ بٹے روڑے یار دے پاراں سیئے جے کوئی دے وے کال اولاں میں آتے چیجی اس نوں کہیے جے کوئی سٹے وے کدڑ کوڑاں آتے مانگی روڑی دے وے سیئے قادر دے قادر دے ہاتھ ڈور یا باؤں اج میں رکھے اوہ میں رئیے اچھی آکھو سبحان اللہ تھکے تھے نہیں ہاتھ کھڑے کرو تینے کی تجھے تھکے ہیں انہیں کی میں بھلے جو بیٹھے ہوں اچھی آکھو حضرات دیوکار توجہ کرو میرے آکالے صلاة و سلام حضرات بھوبکار شدیگر دی اللہ تلانو نو نو سیندھے نل لائیا فرمایا بیکھی ائی جڑے ساڑھے نل لائی دے لے لوکیوں دے نل انجائی کر دے لے عرض گیتی سوڑے آ میرے دیل دی مر دیئے اوڑ گنوں تے ٹورے جانا ایک کار تے کار جانا اوڑ گنوں تے ٹورے جانا ایک کار تے کار جانا سرکار تے کدیم تے سیر لکھ کے تے ماری جانا سرکار تے کدیم تے سیر لکھ کے تے ماری جانا کون ستی میرے آکالے صلاة سیاپا اکرام تے جرمان تے جو بیٹھے میرے آکالے صلاة ایک اوڑ گھلا جانا اوڑ گھلا جانا اوڑ گھلا جانا اوڑ رات آگئی نبے کائنات میں فرمایا سوڑیا مکہ چھڑ دے ہجرت کر لے ارد کی تھی مولا مکہ کے میں چھٹا اے تھے تیرا پیارا گھر اے تھے ہتی میں سفات مروا تیری انشانیاں نے میری بلاد تگا اے مکہ اے بڑا ہی میں مولا مکہ کے میں چھٹا منو مکہ کے نڑ بڑا پیارے اللہ فرما دے سوڑیاں مکہ چھٹ دے ڈیل ویچ خوشی محسوس کر لے مکہ کے نڑ تینوں پیارے جتھے تینوں میں کلڑے اوڑے نڑ منو بڑا پیار مکہ کے نڑ تینوں پیارے جتھے تینوں میں کلڑے اوڑے نڑ منو بڑا پیارے ادی رات انگے ادی رات پیچھے اللہ دے قرآن کہاں دے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّمْ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّا نبی نو جن اکڑوں چھوڑانا چاندہ سون اکڑ چھوڑا دیتا ہے جن اکڑ بلانا چاندہ سون اکڑ بلا دیتا ہے مولا کنہ کلڑ چھوڑایا ہی تا کنہ نڑ ملائی فرمایا مکہ دیاں کافران کلڑ چھوڑا دیتا ہے ابو بکر نڑ ملا دیتا ہے مولا ابو بکر کلڑ ایک پاس ہے مکہ والے جواب آیا اوئے میرے ابو بکر دا خلوس پورے مکہ والے آتے بھاری ہے ادی رات انگے ادی رات پیچھے میرے آنکھ آئے آگے صدیق دا بھوہ کھڑک آیا ان بندہ کسے دے کارت دی رات ان جا کے کنڈی کھڑک آئے کچھ بندےوں نے جڑے کمیز لا کے سوتے اندھے نے جدو کنڈی کھڑکے گی اٹھنگے اکھا ملدے ملدے اواز آر ہو کہ پہلا کمیز پانگے پھر اوڑی اوڑی بار ہوں گے پھر بھوہ دل آگے آنکھ پوچھوں گے کون ہے وہ آکھے گا میں آؤ میں کون ہے پھر نہ دسے گا پھر غور نہ پچاننگے اپنے ہی ہیں جانوں ہی ہیں جی جانوں ہے تو بھوہ کھولنگے جی جانوں نہیں تو دروازہ نہیں کھلے گا انجی انا اندروں لائے کے دروازے تک ہوں دیا کوچھ وقت لگ دے تو وچو کرو میرے آکا کونڈی کھڑک آئی ڈاکر آمانا ساو جدو کونڈی کھڑک آئی ربے کعبادی کسو میں ہاتھ پیچھے نہیں آیا پیر پیچھے نہیں آیا دروازہ جا ٹرنال کھول گیا سامنے ابو بکر کھلو تے ہوئے میرے آکا فرمائے ست دی ستا لیں اردگی دی سوڑیاں ایک کو یا ج رات دا مواملہ لیں دوچھاں فرمایا سی ایک ویلایا جانے میں نو ٹھنڈے تے گھرم پانی دی لوڑ پہنی ایک غلام دی لوڑ پہنی ربے کعبادی کسو میں سوڑیاں اتڑ تو لے کے آج تک میلوں نیتری نہیں آئی آکا میں سوکے نہیں ویکھیاں یہ ساری رات محلے والے سوچاں دے لیں پر میں دروازے بیچ بیٹھ کے تیرے کھر وال ندرہ لا کے ایک کوئی گل کے دریاں کھلی لکھی ایسا نینہ والی پاری اوڈی کا میں نو مدلی دی کھلی لکھی ایسا نینہ والی پاری اوڈی کا میں نو مدلی دی کھلی لکھی ایسا نینہ والی پاری اوڈی کا میں نو مدلی دی توجہ ہے اچھیا کھو اینج نہیں ڈٹ کیا کھو ایک تسی نعرہ نہیں مار دے دوسرا سبحان اللہ اچھی نہیں آگ دے منہوں بڑی آواز آری دن دے اچھیا کھو سبحان اللہ اچھیا کھو سبحان اللہ حضرات توجہو حجرت دیرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر امنار لے لے چل پہ انہیں سفر میرے نبی نے کیتا ہے انہیں سفر ابو بکر نے کیتا ہے کرو نکڑے کشانہ صدیق بچوں پہاڑی وال چلے جتھے غارے سہورے آج تسی ہوتھے جا کے تھلے جڑے بندے عمرہ کر کے آئے جڑے حاج کر نواستے جاندے ہو پہاڑی دے سامنے کھلو کے اتھے تیان مارو گے نا تے بندے دی اکل کم ہو جن دیئے ہون تے رستے بڑھ گئنے تقریبا اتھو تک جان لگیاں ٹائی کنٹے یا دن کنٹے لگ دے وہ بھی رستے بیٹھ پانی پی پی کے جانا پہند ہے سٹے کر کے یا جلک بندہ اتھے نہیں جا سکتا تے ساڑھے چودہ سو سال پہی نا دا دا لاؤ جدو رستے بھی کوئی نہیں سکتا را بھی کوئی نہیں تے ہویا کی جدو پہاڑی قریب آگئی حضرت ابو بکر دے دلت خیال آیا صدیق رحمت اللے لالامین تیرے ناڑ آج جنیا رحمتان لٹن یا نہیں لٹن ہے بیٹھ گئے عرض کی تھی سونیاں میرا دل کر دے میں سواری بڑا تجھی سوار بڑو میرے کندیاں تے تشریف فرمائیو وہ میرے آکھ آئے نہیں آکھے یا صدیق میں تیرے کندیاں تے نہیں بیٹھڑا ہرے لوگ ایسے میں جڑے کندے میں تو جو ہے حضرت دیوکار توجہ کرو میرے آقا لے صلاة والسلام آپ نے انہوں انکار نہیں کیتا ابو بکر دے کر دے آتے بیٹھ گئے میں نے ایک بندہ کہندہ ہے ایک حضرت علی نو نبی پاک نے فرمایا تو نبوت دا پار نہیں چک سکتا صدیق نو کیوں نہیں آکھے یا میں کہا میرے نبی نو پتا سی جا جا صدیق نبی دا پار چوک گیا کل خلافت دا بیئے دے مونڈے آتے آجا خلافت دا پار بیئے دے مونڈے آتے آنے حضرت دیوکار توجہ کرو میرے آقا کندے آتے بیٹھ گئے ایک نبی پاک نے ایک پاہ مبارک ایک طرف ایک پاہ ہوئے تر ابو بکر دے تے لیں خیال آیا صدیق جنیاں رحمتان لٹنیاں نی لٹ لے تدی سجے قدم نبو سا تدی خبے قدم نبو سا تدی سجے قدم نبو سا تدی خبے قدم نبو سا میرے آقا فرمایا صدیق کی پیا کر لیں سونے آ میرا آج پیا کرنا ہوا میرے آقا فرمایا ایک اڑی در آج قدمانو پیا چمنائے کہنا میرا آج میرے آقا دے غلا مرد کر دے لیں سونے آ تیری مراج ہے کہ تُو نہ جانے کہاں تک پہنچا میری مراج ہے میں تیرے قدم تک پہنچا تیری مراج ہے کہ تُو نہ جانے کہاں تک پہنچا میری مراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا انہیں جدو غار آگئی نا قریب توجہ ہے غار قریب آگئی حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارز قدم حضور میرے دل دی مردی ہے اج میں میز بان بڑھا تک تُس ہی میرے مہمان بڑھا میرے آقا فرمایا کہ میں ارز قدم حضور میں غار جا کے غار میں صاف کرانگا پھر تو انہوں اندر آنڈی دعوت دیا میرے آقا اللہ علیہ السلام دے دیوانے ہو حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے یوسف علیہ السلام دے دور اچھا ایک ساپ چالدہ ہویا جنہوں پتا چلیا کہ آخر زمان نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائناتِ ارزیتِ تشریف فرما ہونا ہے اللہ دی باہر کے چلت کرتا مولا میرے سامانوں گولت دیوی میں اس نبی دا دیدار کران رب فرمایا غار سورج پہنچنا تیرا کم میں نبی دا دیدار کرا دینا میرا کم سبحان اللہ حضرت کئی سال چل دیاں چل دیاں غارج پہنچیا حضرت ابو بکر گئے انہیں کی کیتا ہے سب پہ عاشق رسولیں انہوں پتا ہے جہاں ایک سراغ بند ہو گیا جہاں دوچہ کھول لانگا تریچہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بھی نہیں سو سراغ کٹے پر ہوئے جان دا نہیں سی نبی دے نالون والا شدی کے سبحان اللہ نبی دے نالون والا شدی کے سچا عاشق رسولیں اپنی دستار کھولی دستار پاڑی ننہ نوے سراغ نڑے نوے سراغ بند کیتے تے سویں سراغ اُسے رکھ لئی اڈی تو جو ہے نڑے نوے سراغ بند کر کے آخری سراغ پہ اڈی رکھ دیتی تے نبی پاک نودہ بند دیتی سونے اندر تشریف لے آؤ میرے آقا دا ترے رحم جو شے جایا میرے آقا فرمیز شدی تُو ساڑے واسطے غار صاف کیتی اَسی تیرے واسطے مزار صاف کرانگے تُو ساڑنو غار چاؤڑ دی دعوت دیتی اَسی تے نو مزار چاؤڑ دی دعوت دی آگے شدیق تُو ساڑے دشمنانو غار بے چاؤڑ تو رکے گا اَسی تیرے دشمنانو مزار تیاؤڑ تو رکانگے نورہ اے رسالہ نورہ اے حادری حدری آج بھی جڑے صدیق تِ منکر میں منکر میں وہ جان پی ہوتے تے اُدھر نہیں جان دے عشق والے ہاں جو روزے پر بھلائے جاتے ہیں بے عشق جو ہیں وہ دور ہٹائے جاتے نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سولائے ہوئے سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوں آج بھی صدیق دا دشمن ہوتے نہیں جاتے یہ جاوے تو پرہ پرہ ہی رہے گا توفیق ہی نہیں ہوتے جان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہوں میرے آکاں اندر تشریف لائے گئے حضرت ابو بکر دی گودیچ میری سرکار نے رکھے آثار اکھاں بند کیتی ہیں ساپنے ہر سراغتے جا کے دستک لیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت دا پکھا او سراغتے آیا جتے ابو بکر دی اڈی ہیں ایک ڈنگ ماریا دوسرا ماریا تیسرا ماریا اڈی نو جنبش نہیں دیتی کیوں مصطفیٰ دے رامج خلل نہ آجائے سبحان اللہ ڈنگ تے ڈنگ کھائی جا رہے ہیں لیکن اڈی نو جنبش نہیں دیتی کہتے مصطفیٰ دے رامج خلل نہ آجائے رنگ زرد ہو گیا اکھاں میں چوانسوانا کترہ نبی پاک دے رکھ سارتے ڈگا میرے نبی اکھاں کھولیا پچھیا صدیق خیرے عرض کیتی سونیا سب ڈنگ پہ مار دے میرے آقا فرمائے یہ نا آخر سب ڈنگ مار دے لوگ کا نو تسد ہے جنہیں نبی نو میڑنا ہوئے پہ نا صدیق نا بوہ کھڑکانا پہی دے نیو نارے سالے نارے حادری صدیق دے دروازے تو ہو کے نبی بل نہیں ہوں دا انو نبی دا دیدار نہیں ہوں دا تے نو فکر کرن دی لوڑ نہیں جے زار تیری اٹی میں چھڑڑ وڑا اس ساتھ پہ تے زیر کا ڈڑڑ وڑا مصطفیٰ تیری گو دے میرے مصطفیٰ نے لاب لائیا زیر ختم ہو گیا حضرت طبو بکر صدیق دے ورڈ سنو جڑے سینیری عروف نہ لکھے ہوئے فرمایا جڑی زندگی میں نو اندہ نے عطا فرمائی سی او غار وٹ ساپتے ڈنگ لگنر مک گئی غار تو باد والی زندگی میں نو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ایر کوئی کوئی نبی دے کچھ نہیں سکتا نبی کوئی اختیار کوئی نہیں میں کہا جو نبی دے سکتا ہے اللہ نے جو نبی نبی نو اختیار دیتا ہے کسے اور دیتا ہے پھر حضرت ابو بکر نو پیاس لگ گئی کہ اندھنے میں نو لگی پیاس میں نبی پاک دی بارگچرز کیتی حضور پیاس لگ گئی میرے آقا فرمایا اندر جا تھوڑا جا گھار دے گھار چھوٹی جنہی ہے کہ اندھنے میں انگے بھی آتا گے دو دو نالو چٹا پانی چید نالو مٹھا تے امبر نالو خوشبودار پانی دی نیر پھئی وگئی میں پانی پیتا پیاس پوچ گئی نبی دی بارگچرز کیتی یہ تھے نیر میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا رب نو پتہ صدیق نو پیاس لگ گئی رب دے گوارا نہیں کر دا ابو بکر پیاس ہے روے رب دے قائدات نے فرشتیا نو حکم دیتا ہے جنتی ایک نیر دا مو غار وال کھول دیو ایک دے نہیں صدیق نو پیاس لگ گئی سانی السنین از ہو ما فی الغار از یکول لساہدہی لا تحزن ان اللہ مانا اللہ تا قرآن کہنا دو ہیں دو دار میں اور دو میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کر اللہ ساڑے نارے اے نہیں اللہ نے فرمایا لا تخف دارنا اللہ ساڑے نارے فرمایا اللہ تحزن غم نہ کر پتہ چلیا دار اپنی ذات کا غم کسے دی دار دا ابو بکر نو اپنی جان دا دار نہیں نبی پاک نو گھانے اے کتے نبی نو کوئی نقصان نہ پوچاوے فرمایا لا تحزن میرا غم نہ کر اللہ ساڑے نارے میرا غم نہ کر اے دا مطلب ہے ابو بکر نو اپنی جان دا خطرہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جان دا دار پھر پورا قبیلہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ مامور دے حضرت ابو بکر دی بیٹی حضرت امی کلسوم کھانا لے کے مگر جاندیاں رگ آپ دے بیٹے مکہ دے حالات دسنواستے ہوں گے پورے دا پورا قبیلہ دے خاندان نبی پاک دی خدمت وچ مامور دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شان نہیں مل گئی آج باد بخت کہندہ کیا صلح ملا ہے ابو بکر کو نبی کی محبت کا تم بڑے نبی کی محبت کے تذکرے کرتے ہو اور کہتے ہو صدیق نے یہ کر دیا وہ کر دیا کیا صلح ملا نہ کر رب کعبہ دی قسم جیڑا صلح ابو بکر نو ملیا کسے اور نو ملے کتاب دنہ تزیع علمی وال حکم پیر سید اکبر علی شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ علیہ دی لکھی آپ فرمان دیں حضرت ابو بکر صدیق قبرستان دے کھوڑوں دی گزر دے سن داڑی نہ خلال کر دے پہن ہاتھ مار دیں ایک وائٹ ٹوٹے یا انڈے یا تے جا کے قبرستان چھڑ گا رب فرمایا فرشتی ہو عذاب چھڑ دے ہو مار نہ چھڑ دے ہو اینا دیا کبرہ اندر جہنم دیا کھڑ گیا بات کر دے ہو جندہ دیا کھول دے ہو اولاد تیرہ حکمیں اینا نو عذاب دے ہو گناہ کارنے رب فرما دے میں اینا دے گناہ با والوے کھا یا یار دے یار دی داڑی دے وار والوے کھا نو رے تکمیر نو رے صالح نو رے حادری سیدی مجھنی جیدی داڑی دے والدی عظمت ہے خودہ اپنا کی مقاموں میں اے زمانہ مطرف صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا ایکان کا اسلام کا آج جبی زمانہ ناظرہ تبو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دے قسید دے بیان کا اور شاہ صاحب فرما دے نے کہ نبی پاک دی بار گئے چاہے سارے صحابہ بیٹھے سمتے کہ نبینا غلام اکھان دونہ رب کعبا دی قسم میں واقعہ بات دا ہے اے ہونتی گل کرنا ہے صدیق چودہ سو سال پہلا دا واقعہ ہونتی گل کرنا ہے اس سے گل نو سن دے ہوئے ہیں اس سے مسئلے نو سن کے ایک نبینا غلام نبی دے روزے تے حاضر ہوگے ایرز کردہ ہے سونے ہاں ایک وقت تو اسی جدو نبینا غلام تیری بار گئے چاہبو بکر دی دا وسیلہ پاکے اکھا منگیاں سن تے تو اللہ نے انہوں اکھا عطا کی تیا سن آج میری اکھا کوئی نہیں میں ابو بکر دا وسیلہ پاکے اکھا منگنا مولا منہوں بھی اکھا مل جان فرمایا اس سے ویڑے اکھا دا نور واپس آگیا وہ نبینا غلام نبی دی بار گئے چرد کردہ ہے حضور جی اگر اجازت دیو ابو بکر دی داڑی نو ہاتھ لالوں داڑی کیلئی ہے بولو تے پوچھے آکے دیکھو نبی پاک بلوں حالانکہ پوچھنا تے ہو دیکھو چاہی دا سی جی دی داڑی یہ پر انہوں پتا سی نا جی درو ہاں ہو گئی تو درو نا نہیں ہو سکتی ارد کیتی سونے آجازت دے وہ ابو بکر دی داڑی نو ہاتھ لالوں میری آقا فرمایا ٹھیک ہے اجازت نا نہیں سوال چھوڑے ہو نا نہیں دل دی کفیت رو پر کھیا انہیں انجھ کر گیا کا گیا جاکے داڑی انجھ ہاتھ میں جھ پھاڑ لئی ننما مولا نبی تیرہ یار خورنا بی دا یار خورنا چھوڑے ہو ابو بکر نبی دا یار خورنا چھوڑے ہو اکھاں دے دے اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے دعا مکمل نہیں ہوئی اکھاں مل گیا نور مل گیا ندروں لگ پیا ہاتھ چھٹے نبی پاگ دے قدوی لگیا ندر سوڑے آن ابو بکر دی تاڑی دے صدقے نار ربے کائنات نے میں نو اکھاں دے دیتیاں لے میرے نبی نے فرمایا اوے میرے نبی نے غلام ابو بکر دی ناری دا وسیلہ پا کے اکھاں دے لے لیا لی پر میرے یار دی ناری دا بڑا تھوڑا مل پایا ہی سوڑے آن اوہ کی نے میرے آنکھاں فرمایا جویں دعا کی دیا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تنو یار دے یار دی داڑی دا واسدائی اکھاں دے دے کدی دعا مگ دا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینو یار دے یار دی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی مارے حادری شان صدیق اکبر رب کائنات نے میرے یار دی داڑی دی لج رکھ لینی سیدی دی داڑی دائے مقام میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام دے جرمہ ٹچ بیٹھ میرے آقا نے فرما نیکی ہیں دے تین سو سٹھ درجے ہوں دے اگر کسے میرے غلام قیامت والے دن ایک درجہ بھی پایا جائے گا وہ جنت اچ داخل ہو جائے گا اے شرف ہے میرے تیرے نبی دا گوٹیاں تو اتلا دی پھر تُسا گوٹیاں دے اترا کھلے صبحان اللہ تُس جیتاں نہیں آگ دے تو اڑا ساں نہیں نکل دا نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اتوجہ نیکیاں دے تین سو سٹھ درجے اگر میرے کسے امتی دے چک درجہ بھی پایا گیا قیامت والے دنوں بھی جنت اچ جائے گا انہیں جدوں بھی میرے نبی خطاب فرمان دے سن تسارے سے ابا خطاب بڑے غورنل سن دے سن لیکن جدوں ابو بکر سوال کر دے سن تے نظرہ ٹک جان دیا سن کیوں جیڑا سوال ابو بکر کر دے سن سوال بھی بے مثال ہوں دا سی تے جیڑا جواب نبی دے سن جواب بھی لا جواب ہوں دا میرے اکال اسلام نے فرمانے کیا دے تین سو سٹھ درجے اگر میرے امتی ویچ ایک پایا جائے گا قیامت والے دن جنت اچ جائے گا حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے سی آبادیاں نظرہ شدیق دے دیکھ گئیاں گڑا سوال کر دے ابو بکر بولے سونے آن تُسارے فرمانے کیا دے تین سو سٹھ درجے قیامت والے دنگر کسے ویچ ایک پایا جائے گا وہ جنت ویچ جائے گا حضور یہ فرماؤ کوئی ایسا خلام بھی ہے جدہ ویچ قیامت والے دن یہ سارے ہی درجے ایک کو بے لے پائے جاندے اڑ گے میرے آقا مذکر آئے شدیق والے کھیا اشارہ کی تا فرما ہے شدیق اوہ تیری ذات جدہ ویچ سارے ہی درجے پائے تیران اللہ نورہ تکبیر نورہ صالح نورہ حیدری پیر سید شاہ سینگر دیری صاحب اوہ تیری ذات جدہ ویچ قیامت والے دن سارے دن سارے ترجے پائے جاندے پھر میرے آقا فرمایا جنت دیارت دروازے اندر جیڑا نماز پڑے گا بابو سلاف پیچھو گدرے گا جیڑا روزہ رکھے گا بابو ریان پیچھو گدرے گا جیڑا حج کرے گا بابو الحج پیچھو گدرے گا جیڑا روزہ رکھے گا بابو ساو پیچھو گدرے گا اسے طرح جمیں جمیں عمل کردہ رہے گا اومیں اومیں دروازے پیچھو گزردہ رہے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کے کھڑے ہو گئے عرض کا دن سونے کوئی ایسا غلام نہیں آئی جیڑا قیامت والے دن جیڑے دروازے بچھو چھو گدر جائے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق اوہ پھر توں یہ قیامت والے دن جیڑے دروازے بچھو چھو چھو گدر جائے اے زمانہ مطرف صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا اسلام کا اکان کا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ مستانہ کی شاہ نظرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوڈی صرف نبی نڑ پیار نہیں کیتا بلکہ نبی دی آل نڑ بھی والے حانہ محبت مدینہ پاک دے بداری چھو گزر رہے ہیں حضرت علی پاک دے نالت ابو بکر صدیق حسنین کریمین نو مدینہ دیاں گڑیاں ویچھ کھیڑ دا ویخ لیا آپ فرما دے لوگو ربے کعبہ دی قسم میں میں نو اپنے پترانہ رو نبی دے پتر زیادہ پیارے لگ دے حضرت علی بھی ہوتے ہی تھے انہیں آکھیں پتر میرے سر تو ساں نبی دے کیوں آکھیں حضرت علی نے چکے نڑ پیار کر دیں تو نڑ اکھا میں چتھ رو آگئے علی پاک بولے کیسا ینداد نڑ پیار کر دے ہو نڑ رون دے ہو عبو بکر بولے انہیں پیار کیوں نہ کڑاں انہیں دیاں شکلاں میرے مصطفیٰ نڑ میں دیاں حضرت عبو بکر نے دسیاں وہ لوگو اہمیں گلی گلی تے بدار بدار ساڑے بارچ کلانہ کریا کرو عزید دسنا چاہ رہے ہیں عزمت عالی نبی بولنا چاہاں لوگو عزمت عالی نبی بولنا چاہاں لوگو 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 عزمت عالی نبی بولنا چاہاں لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں مینا یانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں مینا یانا لوگوں نوراِ حادری نوراِ حادری نبی پاک صاحب علیہ السلام اپنی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر موجود نے تعدرہ تعائشہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے سرکار اینا تار ہیں جنئے کیس دیاں نیکیان ہیں میرے آقا نے فرمایاières ہاں میرے غلام دیاں نیکیانا تار ہیں جنئے ع vindی تاعتشہ سیدی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجسل صلی اللہ پوچھے حضور ادنان کی یہ فرمایا میرے عمر دیاں نیکیانے تار ہیں جنئے حضرت عائشہ صدیقہ دے دلج خیال آیا میں سمجھے اسی میرے ابا جی دا نال ہوگے جڑے ہر پل تو اڈے نال ہر پل تو اڈے نال تے تسیونہ دا نال ہوگے تے تسا میرے ابا جی دا نال نہیں لیا تسا عمر دا نال لیا میرے آقا مسکر آ کے فرمایا عائشہ حضرت عمر دیا اے آسمانہ دے تاریاں جنیاں نیکیاں ترازو دے ایک پلے میں چرا کھلو تے صدیق دی رات غار وڑی نیکی ترازو دے دنجھے پلے میں چرا کھلو ابو بکر دیو رات دی نیکیاں 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 نال ہوگے ہونے توجہ کرے آجو گل میں سمجھانا چاہنا حضرت عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں اے تھو ایک مسئلہ تھے آزم اے ظاہر ہو گیا جڑے کہا دے نبی پاک نومات اللہ پتہ کسے گلدہ نہیں سرکار کروں جاتو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا اے نا تاریں جنیاں نیکیاں کھی دیاں نے جی میرے نبی نو تاریں دا پتہ نہیں سی تھے سرکار کا ہے اس نے دے عائشہ منو اے ہی نہیں پتہ ستاریں کننے نے بے میں نیکیاں کی م entہ سکنا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ میری سرکار نے فرمایا میرے عمر دیاں نیکیاں اے نا ستاریں دائیے ستاریں جنیاں نے پتہ چل گیا نبی نو ستاریں دیتا داد دا بھی پتہ سی عمر دیاں نیکیاں گا بھی پتا سا ہون حضرت عمر دیاں ساری زندگی دیاں عبادت والیاں نیکیاں ترازو دیں ایک پلے ویچ ابو بکر دی ایک زیارت والی نیکی رات والی عبادت والی نہیں زیارت والی غار ویچ ساری رات نمازتا نہیں پڑی ہو نا بولو کروں تا نکڑے سندھی رات میں تغارت پہنچے ساری رات نبی پاک نہ سیر اپنی گو دے رکھ کے تا زیارت ہی کر دے رہے اور رات زیارت والی نیکی پوری زندگی دیاں نیکی انہوں سبقت لے گئی تجدوں ادھر تمرنو پتا لگا نا آج ساڑھے سامنے کسے دا کوئی ایک کوٹھی ہوئے تا اسی لالج کرنے ہیں ساڑھیاں دو اڑھیاں چاہیے دیاں اے دی کوٹھی ہے میرا بنگلہ ہونا چاہیے دیاں اے دا کوئی کار ہے میرے کوئی پجار ہونی چاہیے دیاں اے دا کوئی پجار ہوئے تا میرے کوئی پرادو ہونی چاہیے دیاں بڑی بڑی دنیا داری دیا چیزہ میں سبقت لے گانا دی کوشش کرنے ہیں لیکن حضرت امرنو جو تو پتا لگا نا پہ میری یہاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر دی رات زیارت والی نیکی ایک پلے وچ تے جا کے ابو بکر دا ابو اکھڑکایا حضرت صدیق مار آئے حضرت امرنو کہنے نے ساری زندگی دیاں نیکیاں تم لے لے اے غار والی نیکی ایک منو دے چھاڑے حضرت ابو بکر کہنے نے اوہ نیکی میں نہیں دے سکتا کیا ہوں میاں صاحب کی فرما دل کہ جس تنیلدری عشق سمایا تے پھر نہیں اس نے جانا سوڑے پاوے اوہ ملن ہزاراں پر اسا نہیں یار بٹانا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوزیہ اور رات غار والی میں کی سبقت لے گئے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہر کامیچ ایک دوسرے تو نیکی دے کامیچ سبقت لے جاندی کوشش کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے جیال آیا نبی پاک دی بارگچ مال پیش کرنے تھے اگے ہر بر یہ ابو بکر ساڑے تو سبقت لے جاندی ہے اج جساں ابو بکر تو سبقت لے کے جانی ہے اپنے کاردہ ادھا مال لے کے نبی دی بارگچ آدھر ہو گیا میرے آقا نے فرمایا عمر کی لے کے آیاں تا کی کارچھاڈ کے آیاں ارز کیتی حضرت دا مال لے آیاں تا ادھا کارچھاڈ آیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر شدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو سرکار دی بارگچ آئے نا تے بوری دا لباس پایا یاسی تے باقی مشکڑی بن کے مڈت رکھی تے نبی دی بارگچ لے آکے رکھی میرے آقا فرمایا ابو بکر کی لے کے آیاں تا کی کارچھاڈ کے آئے ہیں ارز کی تی سوڑیاں اللہ تے اللہ تے رسول کارچھاڈ آیاں باقی سوئی بھی لبیت تیری بارگچ لے گیا تانتے کپڑے ہتار کے بوری دا لباس پا لیا رب کائنات نے فرمایا جبریل آج اسمانی مخلوق ہوں کہہ اوہوی لباس پاؤ جڑا میرے صدیق نے پایا ہویا یہی لباس پا کے نبی دی بارگچہ نبی دمسی لینور ابو پنکر کو اپنچ دیرہ فیپ پہا فرما دے صدیق اس حالت پہ چسانے دن راضی بھی ہے مصطفیٰ دیوانے ہوئے شان ہے ابو بکر دا میرے نبی پاک نے فرمایا میں قیامت تک ہر انسان قیامت تک میرے احسان دے تھا لے ہر انسان قیامت تک میرے احسان تا بدلہ نہیں دے سکتا پر میں قیامت والے دن ابو بکر دے احسان تا بدلہ دے کیونکہ ابو بکر دا میرے تے بڑا وڈا احسان ہے ہر حوالے نہ لے محسن وہ جو ہے نا ہر مقام تے نبی پاک میں ساتھ تھی بلکہ اہل تشید گیاروے امام حضرت امام حسن اسکری تفسیر حسن اسکری دے اندر رقم فرما دے کہ جہاں دوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا نا تے چار پائی تے میت پائی ہوئی تے حضرت علی پاک میں آنکھا میں چتھرو تے کہا ان اللہ امارک یا ابا بکر انت کنت اول المسلمین و اخلصہم ایمانا یہ جو کچھ بھی ہوئے اللہ دا حکمیں پر علی اعلان کر دے سارے انہوں پہلے اسلام بھی تساں قبول کیتا ہے تے توہاڑے ورگا پکا مومن آج تک کوئی ہویا ہی نہیں مخلص ایمان دار توہاڑے ورگا آج تک نہیں کوئی بھی ہویا ایک گواہی کون پہا دے دا ہے حضرت علی المرتضان کررم اللہ وجہ القریم کوفے دے اندر پریس کانفرنس دے اندر ایک سوال کیتا گیا حضرت علی نے پچھیا من اشجاؤن ناس لوگوں سب تو بڑا بہادر کون ہے لوگوں کہا کہا حضور تسی ہو جڑے حضرت علی دے مندن آرے سونا کہا جی تسی شہرے خدا ہو سب تو بڑے بہادر تسی ہو فرمایا میں شجاہ دی گلنے کی تھی اشجاہ دی کی تھی بہت بڑا بہادر کون ہے انہوں نے کہا حضور پھر تسی دس ہو فرمایا ہوا ابو بکر او ابو بکرے یہ تھے انہوں پریس کانفرنس دے دلیل تھی بڑی ضرورت انہوں نے پچھا دلیل کی ہے کہ سب تو بڑا بہادر ابو بکرے انہوں نے کہا سنو میدانِ بدر دے اندر تیم سو تیرہ دی تعداد مسلمانہ دی نبی پاک دا عریشہ تیار کیتا گیا ایک ہی بندہ عریشہ دے آرے دوارے فیڑا دین وڑا کھڑا ہونے ہیں اسی ہوتھے بہادری دے منارے ساں عشق نل منادرہ کر رہے ساں اے عشق کیا ایتھے کھڑا ہو جائیں گا کیا مقابلہ کریں گا ایک ہی بندہ ہیں ایتھے تو نبی پاک دا پیرا دینے ہیں ہونا وکد قیامت تا کون وڑے عاشقہ واستے مینہ نہ بن جائی حضرت علیق اندنی اجیسی اپنے عشق نل منادرہ پہ کرنے ہیں حضرت ابو بکر نے تلوار کڑی تے میدانیں چاہ گئے فرمائے جاؤ تسی جا کے جنگ لڑو عریشہ جانے ابو بکر جانے جایا میدانیں بدر اندر حضرت ابو بکر نے میدان ماریا اور نبی پاک صاحب علیق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو ایک ہور دلیل بڑی بندی دیتی کہ موسیٰ علیہ السلام دی دے دور وچ فیران دا چاچا زاد پائی جی دا ناسی حسکیل او دے ایمان دا ذکر قرآن نے کیتا ہے حالانکہ دا ایمان چھپیا ہویا سا زاہری نیسی زاہری اعلان نہیں انہیں کیتا کہ میں موسیٰ دا منہ ناڑا نہیں چھپا کے دار پردہ موسیٰ دی حمایت کردہ سی فیرانیہ نو کہی دا سی تسی کیوں تکلیفان دین دے ہوئے نو وہ کہا دنے کہ اندہ تو اڈیتی عذاب آ جانا انہیں کہا اچھا جی سچا ہویا تے عذاب آ جانا جی چھوٹھا بھی ہویا تے تو اڈیتی بعد عذاب تے آئی جانا کیوں تسی مخلوق خدا نل پڑا پیڑا ظلم کردے ہو لہذا تسی انہوں کو جناکھا کرو سامنے نہیں سی ہوں دا لیکن دار پردہ حمایت کردہ سی او دے ایمان دا ذکر اللہ نے قرآن اچھ کیتا ہے حضرت علی فرمان دنے ابو بکر ہوئے جدے ایمان دا ذکر قرآن اچھے جن نے چھپایا نہیں ایمان نو بلکہ برملا طورتے لوکہ دے سامنے پیش کیتا ہے خبردار میرے نبی وال کوئی بیڑی اکھ نہ میکھے جان لو دھٹکے اعلان کیتا ابو بکر دا ابو بکر نبی دا غلامیں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان برملا طورتے اعلان کرنا اس غالطی دلیلیں کہ حضرت ابو بکر سب تم بڑے بہادر اور پھر حضرت جڑے بندے مخالفت دی بنا بنانے دی کوشش کر دیں میں انہوں نے دسوڑا چانا الحمدللہ سلمہ الحمدللہ ساڑھا ایمانیں ہم مسلک ہیں یاران نبی کوئی فرق نہیں انچاروں میں کوئی فرق نہیں انچاروں میں اس ہڑا ایمان ہے الحمدللہ اور اہل سنت و جماعتہ کیتا ہے کہ باد از انبیاء اگر سب تم اچھا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے نمبر تے حضرت علی المرتضا کررہ مندہ وجہ القریم منو ایک بندہ کہندہ شاہ جی چوتھے نمبر تے لی دا ذکر کر کے مرتبہ کٹا دیتا جے میں کہہ نبی پاک ایک لکھ تے چوی ہزار تو بعد آئے کنہ ایک مرتبہ کٹا ہیں گا آنتا ہوتے ایک لکھ چوی ہزار تو بعد آکے نبیان دے امام نے میں کہہ چوتھے تھے آکے ولیان دے امام مرتبہ کٹیا نہیں دیکھا جیڑا مقام درجہ پہ درجہ نبی دے چھڑے ہے او دا کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتِ مثال اگرہ دلی نو مسیحیت کی تھی کہ جینے ہتھا نال نبی نو گسل دیتا سی اونا ہتھا نالی میں نو گسل دینا ہے میں چیلنج کر کے پچھنا چانا جڑے آج صدیق نے منکر نے کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے ابو بکر نو گسل کنے دیتا ہے ابو بکر نو گسل کنے دیتا ہے ابو بکر نو جنادہ کنے پڑھایا ہے اوہ حضرتی مولا علی کنے بندہ مجھول کریم دیئے جنہیں گسل بھی خود دیتا ہے جنادہ بھی خود پڑھا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے مسیحیت بھی حضرت علی نو کی تھی جنہوں میری میت چکنی ہے نا مدینے دیاں گڑیاں میں چولے جا کے نبی پاک نے روضہ گمبہ دے خضرہ دیاں جالیاں دے سمڑے دروازے دے جا کے رکھنے ہیں جا کے سلام ارد کرنی ہیں جا اجازت ملے تے اندر دفن کرنے ہیں جا اجازت نہ ملے تے جنت البقی یہ تے دفن کرنے ہیں حضرت جنادہ چک لیا اے عاشق کا جنادہ ہے ذرا تم سے نکلے عاشق کا جنادہ ہے ذرا تم سے نکلے مدینے کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے مدینے کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے حضرت جنادہ چکیاں بیت لے کے لبی پاک دے روضہ پاک دے دروازے دے سمڑے آگے علی پاک ہے دل السلام علیکہ آمادہ آئی او سل الحبیبہ الالحبیب چھتی کرو یارنو یارنال ملا دیو او سل الحبیبہ الالحبیب چھتی کرو یارنو یارنال ملا دیو میں پوچھنا چاہنا جڑکان دن نبی ماد اللہ فوت ہو گئے زندہ نہیں چنگا پلا موٹا تازہ بندہ ہو گئے پانچ ساتھ ماندہ مولوی کمریچ وار کے باروں کنڈا مار کے تے آنکھوں کھول جیوندہ ہو گئے زندہ ہو گئے تے پانچ ساتھ ماندہ ہو گئے اندر ڈاک دے ہو گئے تے باروں مار دے ہو کنڈی تے انہوں آنکھوں بھی دروازہ کھول کھول لے گا بولو تے بھئی کھول لے گا ہو سکتا پوٹر لے کنڈا نہیں کھول سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کمرے انور اندر دروازہ لگا سی باروں اندر ہو کے بار بندہ اندروں باروں اندر کھلو کے باروں کم نہیں کھول سکتا ہے میرے نبی پاک نے دروازہ کے جا کے جنہوں حضرت علی نے آکھیا نا اے ابو بکر اندہ اندھی اجازت چند ہے اولا ماک اندھ نے دروازہ آپ پہ ہی کھول گیا اور میں حیرانا منوں کوئی بندہ دستے جنبی فوت ہو گئے نے تے دروازہ کنے کھولے آسی تے جے تو منن ہے دروازہ مصطفیٰ کھولے ہیں فریوی من میرا مصطفیٰ زندہ ہے آج بھی زندہ ہے حضرات میں ایک گل ارز کرنا چاہنا جدا بھی ذکر کرو جس دے ذکر دی بھی محفل سجاؤ ایک گلزیں نچ رکھنی چاہیے دیئے حضرت ابو بکر صدیق دے حوالے نہ لی میں ایک گل ارز کر دینا ایک رستے تھانی گزر رہے سانت کول ایک مسید نظر آئی سامنے بستی سی حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے ویکھا مسجد مسیدہ حال جاڑے لگے ہوئے صفہ بکھریاں یاں کٹا تا مٹی حضرت ابو بکر نے جاڑے لائے جگہ نو صاف کیتا نماز پڑھی چلے گئے کچھ وقت گدر گیا پھر اتھو دی گدرے مسجد بکھی اندر گئے جگہ صاف کیتی جاڑے جھولے لائے نماز پڑھی چلے گئے تریجی واری پھر اسے مسجد چی آئے یہ تو مسجد نو صاف کر کے نماز پڑھ کے نکڑ لگے نا مسجد چیوں آواز آئی ابو بکر تیرے صاف کرن دا کوئی مل نہیں تیری نماز پڑھن دا کوئی مل نہیں تینوے دا کوئی عجر نہیں حضرت ابو بکر حیران ہوگئے منو عجر کیا ہو نہیں آواز آئی اجڑے بستی والے انہ کول انہ نو جا کے آخ منو عباد کرو میرے چاہ کے نماز پڑھیا کرو منو وران نہ چھڑو میں تو اڑے باستے وبال نہیں بلکہ بائے سے ثواب آئی تینو عجر تاں ملنے تو کلہ نماز پڑھ کے جاوے تھے کوئی عجر نہیں اے بھی آکے پڑھ میں حضرات حضرت ابو بکر دی تبلیغ نے تس دیتا ہے لوگو نماز پڑھنی ہیں چھڑڑی نہیں مسجدہ بنا کے وران نہیں کرنی ہیں مسجدہ نو آباد کرنے ہیں جڑا بندہ پنج ویڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتِ مطارانو ادا کردے ہوں یہاں جڑا بندہ نماز پڑھے میرے آقا فرمان دینے میں ہوتے تھے بڑا راضیوں نہ ہونے میرے یہاں اکھانو ٹھانڈ پچھائی پڑھو کرو بولو آخری گل کرنے لگا والدین دا احترام کرنے عدب کرنے جڑا بندہ اپنے ما پہان دا احترام نہیں کردہ قیامت والے دن جنتِ جانا تے دور او جنت ابو ابھی نہیں تک سکدہ میں سانگڑا ہیلتوں چار پانچ کھنٹے دا سفر کر کے تو اڈے کھڑایاں سارے پتیانو میں نہیں جاندہ تُس ہی منو جاندے ہو پر میں تو انو سارے انو نہیں جاندہ تُس ہاں منو کرسی تے بٹھایا آلہ سمجھ کے سید زادہ سمجھ کے خطیب سمجھ کے تُس ہاں منو سیڑ تے بٹھایا ہے میں تو اڈے کی ہاتھ جوڑے نے میں نو دس سو میرا کاد چھوٹا ہوگی بولو میرے ہاتھ تو اڈے سمجھ میں سید زادہ میرا کاد چھوٹا نہیں ہویا میں سادہ تیچوں نہیں نکل گیا میرا مرتبہ کٹ نہیں ہویا میں تو انو جاندہ بھی نہیں تے میں ایڈی دوروں آکے تو اڈے سمجھ ہاتھ بننا تے میرے مرتبی چکمی نہ آوے تے جے کار جا کے اپنے نراض ماں پہ آنکے ہاتھ جوڑ کے سلح کر لوگے تو اڈے مرتبی چکمی آ جانے یا تو اڈا کاد چھوٹا ہو جانے نہیں کہ اج اے وعدہ کرو جنہ دے ماں پہ نراض نے کار جا کے انہاں نو قدمی ڈگ کے ویرازی کرو سامان دا کوئی اعتبار نہیں کیڑے بھیلے نکل جانے اللہ سا نو عمل دی توفیق دے وے آخر اداو آدھر صاحب نے ایک سوال کی طبعہ جو کہنے دی نے یہ تھے علمات تکاریر کر نماز چہندے نے تو ساری نبی پاک اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شیر وڑا واقعہ جڑا وہ بکری انہوں چک کے لیا گیا سی وہ ساری بیان کر دے رہے تھے اے کوئی نہیں دستہ پہ بکری لیا کے کیوں گیا سی بکری انہیں چک کے کیوں کھڑی سی سب تو پہلی گلتے ہیں میں توجہ اے دیوچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جلیل القدر موجزہ بیان کیتا گیا موجزہ سرکار دا بیان کیتا ہے کہ بچپندہ زمانہ اے دسیہ جڑے آنے نبی نو چاری سال تو بعد نبوت مل دیئے اونا لوکہ نہیں آتھاں کھولن واسطے اے واقعہ رونما ہویا اے واقعہ پیش کیتا گیا کیوں جڑے لوکی کہنے نبی نو پتا کسے کلتا نہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا نبی نو تے چالی سالہ تو بعد نبوت ملیئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار سال دی عمر چوکار نامہ کیتا جڑا نبی کر دے حضرت علیمہ ساد یہ بکریاں لے کے گئے شام نجھے تو کہا رہا ہی ہی ہا تو پریشان نبی پاک نے پوچھا اممہ پریشان کیا ہوئے انہیں کہا پریشان پتر کیا ہو نا چیڑی بکری سب زیادہ دو دن دی آج شیر چک کے لے گیا میرے نبی نے فرمایا اممہ اچھا جی اجازت دے بکری لے انہیں حضرت علیمہ بکری جان دی تے جائے تو بگانا پتر تے نہیں جانا کیونکہ تُو جنگلے چھ جائیں کہ جانور تے نقصان نہ پوچھا دیں تے میں نہیں چاہ دی تُو جائیں تُو کاری رہا اتھے اکھا اممہ فرمین رحمت اللہ عالمین کے نیا کھنے جو میں تیری بکری نہ لے کے آیا میرے نبی پاک اممہ نال لے کے گئے جنگلے جا کے شیران آواز ماری سامنے شیر سامنے آکے نبی سامنے کھڑے ہو گئے تے شیر حیران پریشان حضور جلال وچ نے عرض کیتی حضور حکم فرمایا میری مان بکری چکن والی غلطی کرنا کون تو اڈے بچوں ایک کتا ہی کنے کیتی سارے شیر عرض کرتے حضور اسا تے غلطی نہیں کیتی ساڑھے گلطی نہیں ہوئی اسی سستی کتا اسی نہیں کر سکتے اچانک ایک بڑا شیر پیچھو نکڑیا نبی قدم جم کے عرض کرتے حضور پکری چکن والی غلطی تے گستاخی میں کیتی پر میں ایک گالرز کرنا چاہنا میں بکری دا کان تک بھی نہیں کٹ امانت تے طور تے لے کے گیا اس واسطے کھڑی سی ایک دفعہ تسی مان بکری لے کے آئے سو میں دیدار کیتا سی میرے دل خیال آیا سونا قدوں آئے گا ترستہ رہا دید واسطے ترستہ رہا لیکن تسی نہ آئے میں بکری چک کے لے گیا میں کہ کوئی گل نہیں اکوری چران آیا سی چھوڑان آئے گا صرف دیدار ترک لے کے بکری اٹھا کے لے گیا سا حضور من اس غلطی دی گستا کی دی معافی حضرات صرف فرق کے بیان کرنی فرق ساری علماء بیان کرنی لے لیکن بکری اٹھان مقصد مستفاد دیلار ہو جائے رب کائنات سنساب نو عمل دی توفیق اتا فرمائے آخر دعوائی